ساری پروپارننسیز کو آپ نے یہاں پر کی میں نے بڑے وار سے سنا دیکھا انجائے بھی کیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کی خوڑے سی طرح میری بات پر جو سے سنواتے ہیں عشق و آزادی رانے عزیزت کا سامان ہے عشق و آزادی رانے عزیزت کا سامان ہے عشق میری زندگی آزادی میرا ایمان ہے عشق پر کر دوں فیدہ میں اپنی ساری زندگی عشق پر کر دوں فیدہ میں اپنی ساری زندگی لیکن آزادی پر میری جانتی قربان ہے میں سب لوگ بہت سے اگران بارک بارک کے حق دار ہیں خاصوں پر یہ جو بچے بہت اچھا پرفان کر رہے ہیں اور بہت سے اگران بارک ان پیچرز کو جنہوں نے ان کو اتنی اچھی پرفارمنسز جو ہیں اس کی پریکریشنز کرائی ہیں اور میں چاہوں گی کہ سب کے لیے بھرکور کیاکن ہوں نیشن بیٹی ہے یہ سٹیپ جو آپ لوگ یہاں پر کر رہی ہیں میں یہ چاہوں گی میری ریکویسٹ ہوگی تھوڑی تھے پہلے بھی یہاں پر کر رہی ہیں وہ ان کی نسبت میں بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کا جو ریٹریسی ریٹ ہے وہ سکسٹی پری پرسنٹ بتایا جاتا ہے جو پڑا لکھتا ہوتا ہے لیکن اگر آپ جو کوالیفائیڈ لوگ ہیں جو ایڈیوٹیشن ہوتا کیا ہے اس وقت بھی جو فگرز بتایا جاتے ہیں پاکستان میں ہمارے کوئی سکسٹی پرسنٹ کے قریب اچھے جو ہیں وہ سکولز میں اینڈرول ہوتے ہیں اور اس کے پار پرائمری اور میڈل اور میٹرک تک بہت زیادہ ڈواپ آؤٹ ریشو ہے جب آپ کی بچیاں پرائمری یا میڈل یا میٹرک کے پار گھروں میں بیٹ جاتی ہیں تو پیرس کیا چکتے ہیں وہ ان کی شادیوں کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی عمر میں بچیوں نے کوئی تعلیم نہیں لی بچیوں نے کوئی ہونت پھر گھروں میں بہت زیادہ کیونکہ بچیوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنا گھر بر سبھال سکیں بچے سبھال سکیں ایک فیملی کو بیلنس کی عزاب لے کے چل سکیں تو پھر گھر میں لڑائی جھگنے مال پڑائی کی شدود اس طرح کی تضاہ بنتی ہے اور پھر ہمیں ایک ایڈالی کے پرائمروں کے اسیس ریپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو میڈیکل ایڈ دیں لیگل ایڈ دیں جہاں پھر کچھ زیادہ پرابلنس ہو خواتین کو پھر ہم لوگ ڈیفرینٹ جہاں کی سکنس ٹریننگ دیتے ہیں جیسے پیڈیوڑ کے پہلے بات بھی اس وقت ہمارا سنیون سکسٹی خواتین کا ایک بیٹھ ہے جس کو ہم لوگ ڈیفرینٹ سکنس ٹریننگ دے کے ڈیفرینٹ ان کو ہم لوگ اپنے چھوڑ چھوڑے کاروبات سنو کروانے کے لیے ان کے ساتھ ہم لوگ کسیلیڈیشن کر رہی ہیں یا ان کی جابلے سکنٹ کے لیے تو ہم لوگ چاہتے ہیں ایک بچیاں جو ہیں وہ اپنی تعلیم کو خانتی میں اُڑھیں اور آپ انہیں کس قابل بنا کر اپنے گھر میں سے اپنے گھر سے اپنے گھر سکت کریں کہ اگر ان پر اپنے خدا نہاستہ کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے اس برے برے وقت کو فیس بھی کریں اور اس کو گانیش ہی جائے تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ ساتھ رہے جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کریں کہ جو ایکٹیوٹیز ہیں جو اس کا پارٹ ہے لیکن ان کے ریزرٹس بہت اچھی ہونے چاہیے تاکہ بچے ڈاپاو نہ ہوں اس کے پیرلل بہت اچھی بات ہے ہماری بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ سکوز میں سکڈیز کر رہی ہیں ایڈیوشن ہو رہے ہیں ہمارے بڑھ رہی ہیں اب اس کے پیرلل کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نڑکے ہیں وہ بھی پرائنری بیٹر پیٹر کے بعد ڈاپ آؤٹ ہو جاتے ہیں جب وہاں سے وہ ڈاپ آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں وہ دیکھ بر میں جاتے ہیں وہ چھوٹی شاہس کے میند مزدوری کھنے جاتے ہیں اور ہماری بہت بڑی جو تعداد ہے بچوں کی ڈرکس میں ہی رواد ہیں نشے کیا بھی ہو جاتے ہیں برائیاں کو شکار ہو جاتے ہیں جو بھی چکاریس کو کر دیتے ہیں اور دنیا لگا کر کہاں نکلتے ہیں ڈیورپ کنڈس کی طرف دوسرے ممالک کی طرف تو میں سمجھتی ہوں کہ جس جگہ پہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کا ایک بہت اہم رول ہے بیٹھے ہیں آپ سب اپنے بچے اور بچیوں پہ بہت محلق کریں اور انہیں سکابیل بنائیں یہ لوگ اپنی سٹیڈیز جو ہیں وہ کوالیفائیڈ میں بنکا ڈکلیں آپ کے اسٹیٹیوز سے ایک سکول کی امسار ملی ہے کہ وہاں کے بچے وہ اپنے بی بی ایس ڈاکٹر بنے ہیں بہت اچھی بات تھی اگر ان میں سے کوئی اپنے بی بی ایس ڈاکٹر جہاں پہ آکے کھڑے ہوکے بتاتا تو میں اس سکول سے پڑا ہوں اور آج میں یہ کارڈرمہ ہوں میں سمجھتی کہ آپ سب کے لئے وہ ایک بہت ایڈیل ہوتا ہے ایک بہت اچھی ایک سیمپل ہوتا ہے کہ ہمارے سکول سے بچے نکل کے اور میری یہ بہت ہی بہتش ہے کہ آپ لوگوں کے سکول سے جو بچے نکلیں وہ انجینئر بنیں وہ ڈاکٹر بنیں وہ بڑی بڑی اجاز پڑ جائیں وہ بزنس میں آپ بنیں اگر آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں نے ہماری جو یوت ہے تو آپ اس طرح کے کام پہ لگائیں جس کو آپ یہاں پہ بتانا بھی نہ چاہیں بتا بھی نہ سکیں کہ ہم لوگوں پہ کام کیا کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کی ایک بہت رسپانسیبیٹی ہے کسامسات رام کی یہ ہمارے جو سکول سے ٹوالی فائیڈ ہو کر ہوتے ہیں مجھے اپنے سارے بچوں سے ہاتھ کھڑا کر کے پرومس چاہیے کہ آپ سب بچے اپنی تعلیم پہ بہت زیادہ پکس کریں گے اور مستقبل کے ڈاکٹرز انجینئرز اور بزنس میں بزنس پرنگ کریں گے تینکیو کلاپک کریں اپنے ہی میری آج لائزر سے بلائیں ہمیں انہی 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 آئی پیرنس کی یہاں پر کبھی تین ہو رہی نہیں ہے اگر پیرنس کی یہاں پر ہوتے تو بہت خوش ہوتے اپنے سکولز میں اپنے بچوں کی پرپارمنسز گہتر کرنے کے لیے منتلی بائی منتلی پیرنس نیچرز ضرور کروایا کریں پیرنس کو ضرور بلائیں ان کی بیٹنس بہت ضروری ہے اگر آپ میں ایک اچھی نیشن کو بندر کرنا ہے یہ نہیں اسازہ نام سے ریکیس ہوگی ایک اور ریکیس ہوگی کہ جس طرح سے 23 ماہ کا کمپیٹیشن ہے اس میں ضرور شامی کریں ایڈکیشنر کمپیٹیشن بچوں نے کیا گین کیا کتنے بچے کس سکولز میں ڈاپٹرز بنے کتنے جینئر بنے کتنے کس کس کچھے پیریڈ میں گئے یہ والے کمپیٹیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے موجود مفادسہ کرام عزیز طلبہ و طالبات اور آج کا یہ پروگرام میری زندگی کا طویل طریق پروگرام ہے پھر خوش آئین بات یہ ہے کہ پورے پروگرام میں ہر سکول جو پرفانکس دینے کے لیے آ رہا تھا کہ اس سے پڑھتا تھی اس لیے بھولیا فیل نہیں ہی اگر بیا گیا کہ 23 مارچ 1940 کیا اہمیت ہوتا ہے اور ملک اسکر صاحب نے وہ تھوڑی تھوڑی سی جو داستہ سنائے تو منہ وہ بات یاد آ لی ہی تھی کہ یہ وہ داستہ ہے جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انتہا ہے درمیان میں سے حقائطِ ہستی سنی ہے اس لیے نہ اس کی انتہا کی خبر ہے نہ اس کے اتدا کی خبر ہے بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی بیٹے کم اچ کم دس سکول جو ہے اور ان کے بچے نئی نسل کے نئی نسل جو یہاں پر لے کر آئے ہیں جنہوں نے کل کلان اس ملک عزیز پاکستان کی باپ دوڑ سمال نہیں ہے ان کے ذہن کلیر کیے جائیں کہ آپ جس ملک عزیز پاکستان میں رہ رہے ہیں یاد رکھئے وہ پاکستان جو قائد عظم نے دیا تھا وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیا تھا ہمارے پاس ہے امیجن کہیں وہ پیدیا کا جرہ آپ جس پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں جترہ خوب عزیز پاکستان اتنا ہی کچھ حال ہو اتنا ہی مزوجست ہو لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہم نے جو پاکستان حاصل کیا تھا قائد عظم کی قیادت میں ہم نے وہ پاکستان جو علامہ اقبال کے خواب کو ہم نے تعبیر دی تھی آج اس کا صرف پچیس فیصد حصہ مارے پاس ہے میں اس بات کو ثابت کروں گا آج اس کو ایک مام پر دیکھیں جب جولائی انیس سو سنتالیس میں یہ تیب آگیا لارڈ موڈ بیٹن کے ساتھ کہ یہ برے سبیر ہل جو ہے یہ تقسیم ہوگا مسلمانوں کی ریاست علیہ ہوگی ہندو کی ریاست علیہ ہوگی اور یہ اناؤنسمنٹ ہوگئی کہ یہ علاقے جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہوگے اور یہ علاقے جو ہیں وہ ہندوستان میں شامل ہوگے لیکن جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہیں یہ اختیار دیا گیا کہ آپ جس ملک کے ساتھ رہنا جائے پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں آپ کو کلی اختیار حاصل ہے تو آپ وہ کیلئے کہ کشمیر آج ہمیں لا جائے اس لیے کہ اس کا کچھ حصہ ہمارے پاس رہ لیا باقی وہ سارا حصہ ہندوستان لے لیا کشمیر نے وہاں کی پوری جو وہ نائنٹی پرچٹ عبادی مسلمانوں کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے کیا کشمیر ہمیں ملا نہیں ملا انگیج نے کہا مل جائے گا یو ایمو تک اس کی تو ہے وہ ریجوریشن گئی لیکن آج تک اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکی کشمیر انہوں نے ہم سے چھیل لیا پھر چلیے دوسری طرح یہاں پر کراچی کے ساتھ آگے ساہے پر چلیے گا تو آپ کو انڈیا کا گجراز نظر آئے گا جس میں بہت بڑی ریاست جونہ گڑ جونہ گڑ کے وہاں کے حکمران کے نواب نے تو آج بھی کراچی کو اس کی راز بیٹنگ لیا اس نے بھی اناؤسپٹ کر دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں تو کہ اگر ریجوریشن سائن کر لیا لیکن ایڈیا نے کیا کیا اس نے اپنی فوجیں وہاں پر داخل کر کے اس کے اوپر بھی کرتا جائے کیا تھا اس کے اپنے ملک انگلیٹ اور سکوارنٹ کو جمع کر لے اس سے بھی بڑی ریاست تھی حیدر آباد کی ریاست چھوچ تھی ساری معاملت آپ نے تھے تو اس نے بھی کیا اناؤسپٹ کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنی زندگی لیکن وہ بھی ہمیں نہیں ہلا اس لوگ پر بھی گفتہ شریف چلتی نہیں گیارہ اسٹمہ انیس سو اٹھالیس کو کائے دیازوں مفات باتے ہیں اس کے ٹھیک دو لن کے بعد انڈیا ہیدر آباد کی ریاست میں بھی کبڑا کر لیتا جو کہ آج کا برلہ لیش اور یہ پاکستان یہ مل کر ہم نے پاکستان ملا اور اس پاکستان کے سامنے ٹیئر ہے ایک واضح تصویر آگے سامنے آجے کہ آج ہم کس پاکستان میں کھڑے ہیں تو وہ جو پاکستان ہم لے کر چلے جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا ہم نے اسی طرح سے قریب کے قرآن پرڑ کر دی نہیں دیئے پاکستان ہمیں ملنے میں مسلمانوں کو آزاد کروں اور انگریز تو پہلے ہی اب کس طرح یہ پاکستان مان گیا کہ ہم نے ایک نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے حق میں تو یہ ملک عزیز پاکستان دے دے تو ہم اس میں تیرا نظام رائش کرے گے اور صدیوں سے جو اسلام کے چہرے پر دور پڑ چکی ہیں وہ نظام سامنے لے کر آئیں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہے کیونکہ بیانات ہوئی دیئے قائد یعظم کے ساتھ وہ لیڈرز تھے وہ کترے محبے بدل تھے کہ قائد یعظم خود کہتے ہیں کہ میری جیل میں کھوڑے سکے ہیں میری جیل میں کھوڑے سکے ہیں اس طرح کے لیڈرز کے ساتھ اور قائد یعظم کو ٹی بھی ہو چکی تھی اور قائد یعظم کو جب ٹی بھی ہو جاتی ہے تو اس زمانے میں یہ لاکھ علاج موج تھا اس کا کوئی علاج نہیں تھا اور وہ ہندو ڈاکٹر جس کو قائد یعظم نے کہا کہ دیکھو پروفیشنل لیزم کا مظاہرہ کرنا تم میرے طبیع ہو میری بیماری کو چھپا کر رکھنا اس کو بازہ نہ کرنا کیونکہ اگر کئی پاکستان بننے سے پہلے یہ بینٹ بھی پڑھ جاتی کہ قائد یعظم مزید ایک سال روزتا رہ سکتے ہیں تو اس جدوجہت کو پرولام کیا جانا تھا اور قائد یعظم کے پار کوئی مائکرہ ایسا لیڈر نہیں تھا جو پاکستان ہاں سے پہلے تھا کہ کبھی ہمیں ملک عزیز پاکستان نہ ملتا پھر ان احضار کو دیکھ کر قائد یعظم نے کیمرنٹ مشن موجود کیا کہ نہیں کیا کبھی کیمرنٹ مشن کھڑا اس پہ یہی تھا کہ نریج یہاں سے چلا جائے گا اور حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس آجے گی جن کی ایکسریت ہے ایکسریت کس کی تھی ہندووں کی اور ایکسریت دس سال تر حکومت کرے گی دس سال کے بعد یہ ڈیسائٹ کریں گے کہ ہم پاکستان انیزہ کریں گے قائد یعظم یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر انگریز ایسا ہی نکل گیا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو پاکستان کبھی بھی نہیں بندان احضار ریاست کبھی بھی نہیں بڑے گی قائد یعظم نے کیمرنٹ مشن پاس کر لیے صرف یہ سمید میں کہ دس سال کے بعد تو پاکستان بڑے گا لیکن دیکھیں جب وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کا دل میری دو ملیوں کو درمیان ہے اسے میں جس طرح پڑ جاتا ہے جب دس سال تک ہماری حمومت رہے گی تو اس کے بعد کون سا پاکستان اور کون سا مسلمان بس یہ الفاظ سے جو قائدہ انہوں نے پکڑ لیے اور پھر انہوں نے سرکار کی عدالت مالوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو آج ان کا جو لیگرہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دس سال اگر ہماری حمومت رہی تو ہاں کوئی پاکستان نہیں بننے دیں گے کوئی مسلمان بچے گئے نہیں کیونکہ ان کے لیگر تو میں وہ اس کو عزت نہیں دے یہ تو کیمرنٹ مشن پاس نہیں آیا ہے اس بنیار پر پاکستان حاصل ہوا اور پھر کس رات کو سائیس فیل نانو مبارک کو ایک موزانہ طریقے سے پاکستان بنا ہوئے کس طرح حاصل کیا لیکن کیا ہوا کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد جو ہم نے کام کرنے تھے ہم نے عداتی نظام بدلنا تھا ہم نے اپنا تلیمی نظام بدلنا تھا ہم نے اپنا معاشی نظام بدلنا تھا ہم نے اپنا سیاسی نظام بدلنا تھا یہ سارے نظام کس کے تحرے کرانے تھے اسلام کے ذریعوں صوروں کے تحرے لیکن ہم نے وہ نہیں کیے ہم نے کیا کیا کہ پاکستان بننے کے بعد جوٹوں کی ایک فوج جار ہو گئی جب پیچھے اتنی زمینیں چھوڑا تھے یہاں پر ہمیں الارڈ کر دی دیئے یہ والا سنسلہ شروع ہوا پاکستان والوں نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گیا پاکستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اما علینا آپ کی تحرے میں آپ کی آواز سے بتا کر دے گا کہ آپ جان رہے ہیں پاکستان 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 کے مطلب کیا ہم چاہ رہے ہیں کہ تائیر کے ان اران کو اور بچوں نے کیابلس کی شکل میں تکاریر کی شکل میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں پیش کرنے کی پیشش کی اور بزرگوں کا وہ مل مہتنا اتنا باعث سے برکت ہوا وہ محفل اتنی باعث سے برکت تھی اس مجلس کے اندر اتنی رحمت نادل ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بطن اس قوم پر دے دیا ایک پاکستان میں آدیا ایک سڑیس کے پیچھے ہوا کیا تھا چند خلوص سے دل رکھنے والے لوگ چند لوگ جن کا دل قوم کے درد کے اندر لپریش تھا جو قوم کا دل رکھتے تھے وہ مل بیٹھے تھے ایک شیر ہے کہ دل کو دلوں سوچ پچھار بڑھے نے سرد پید اکھیاں بھلیاں اہمہ پولیسی کے یاد بڑھے نے کہ قوم کی قسمت سوارے دے لئی دل والے دو چار بڑھے نے زیادوں کی ضرورت نہیں ہوگی دو چار جب خلوص سے دل کے ساتھ کسی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں کوئی اقلاع برپا کر دیتے ہیں ہم نے اس پروگرام کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا کہ بیٹھوں کو بلائیں گے بیٹھوں کے لئے ہم نے ہم نے سپورس گولا کیا اور یہ بیٹھوں کا پروگرام تھا بیٹھوں کی نظر ایک شیر ہے کہ زمانے برنے ہے گھر کی شان بیٹی سے زمانے برنے ہے گھر کی شان بیٹی سے محبتہ رہتا ہے میرے دل کا جہان بیٹی سے زمانے برنے نہیں ہے گھر کی شان بیٹی سے محبتہ رہتا ہے میرے دل کا جہان بیٹی سے ضروری نہیں ضروری نہیں کرتا ضروری نہیں کرتا پیٹوں سے ہی نام روشن ہو مرے نبی کا چرح پہنگان روشن سے میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک عبادی کرمجادوں کو جنہوں نے اس وقت کے حصول کے لیے اپنے تن مندر قربان کیا میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک عبادی کے ان دلوہ و 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 دلو کہ جو زین نے جب پاکستان کی سرزمین کو پر قدم رکھا تو سجدے میں گرے اور ایسے گرے کہ وہ ہوتھ نہ سکے اور انہیں نے چاند قربان کر دی لیکن اس وطن کے حصول کے لیے اپنا سرزم قربان کر دی وہاں کے حلا کے لیے مختباتے ہوئے چراسی مندھ ہوتی ہے جب غاز ہو دی ہے تو صبح کا سورج بتاتا ہے کہ میں وہ جاندہ رہا ہوں روشنی آئے گی آپ وزین کو بنے گے آپ کی زندگیاں خوشحال ہوں گی آنے ہمارا وقت گلیٹ وقت ہے چمکدار وقت ہے ہم نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے حالت میں وہ ہم پر بندوں کے تانے کھڑے ہیں لیکن انشاءاللہ ایسی قوم تیار ہو رہی ہے جو بٹی میں جل کر کندن بنے گی انشاءاللہ اور میں میری بیٹی نے جانبی ایک شیئر مولا تھا کہ ایک اکستانی جات اپنے آپ کو پہچان تم ہے کون ہو تم ہمارا ہے لا الہ الا اللہ و حمد الرسول اللہ اور عظیمی بھی کہتے ہیں کہ جب تم لا الہ الا پڑھتے ہو تم ازار ہو جاتے ہو تم معاشر فکر سے ازار ہو تو یہ تلیم آپ کو خوف سے ازار کرتی ہے آپ کو عظیم پاکستانی اپنی تنگیت ہے یہ بہت اصفاتی ہے ہم نے انشاءاللہ وہ تو جلد آنے والا ہے یہ میری بیٹی اپنے وقت دیتے دی میں نے کہاں سے بیٹیوں کی دل پہ دیکھتے ہیں آپ کو تک دل دیں گی یہاں پاکستانی تظیم ملک بنے گا یہ مہاشی تک شکل کبھی خاط نہ ہوگا لوگ اپنے وقت سے پیار کریں گے ہم ایسے ایسے پرمیل کو ہمیں چھوڑ دے بیٹی اپنے وقت دیں گے یہ ملک کی محمونی کا سبب بنے ہوئے ہیں جنگ لوگ میٹا جو ہماری محمونی کا سبب بنے ہوئے ہیں آپ نے اٹھنا ہے آپ نے اہد کرنا ہے آپ نے شتاو کا جرمان لان لی ہے اکبار سنواتے ہیں جب انشاءاللہ بیٹی آتے ہیں تو اکبار نے سنواتا ہے ہماری اہد بار سنواتے سنواتے کیا جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں محبت مجھے اندوانوں سے ہے سنواتے جو اٹھنا لی ہے ہمیں اشاءاللہ سنواتے کو اٹھنا لے گی آپ کے سنواتے کیا ہے آپ کے سلیم ساتھ کے سنواتے ہیں آپ کے سنواتے جو آپ کو کام دیکھو سنواتے کے ساتھ اکلاس کے ساتھ محمد کے ساتھ مدل سے محمد کے ساتھ آپ کے ساتھ خیر گئی بساق برام ہوئے ہیں ہم اس کے ساتھ کے مدل کو ہم دل کو ہر مدل کو ہر مدل کو کامیابی کے بارے میں سوچے ہوتے ہیں ہم یہ بات کرنے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچی کو اس قوم کے بچی کو اس قوم کو ازید بڑھا دے اس قوم کو محشید احشد کردی سے اور انشاءاللہ اس نشنی کا ہم حساب لیتے رہیں گے ہم نے تعلیم کے مدل میں آبادن لوحاں ملوانا ہے ہم نے تعلیم کے اندر ہمیں آرے وڑنا ہے اور یہ روڑے جائے بارے جیساں رہے ہیں میں شکریہ رہا کرتا ہوں اپنے مہمانے خصوصی میرے کلاس فیلو بھی ہیں حافظ رفتہ شاہد صاحب انہوں نے سیالکوڑ کے اندر تعلیم کے اندر ایک انقلاب بڑھتا کیا میں شکریہ رہا کرتا ہوں کیا ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے جنات ملو کا ہے آپ سب آپ سب و تمام اہوال کے جو پیسیپنز ہیں ان سے مری رضانش ہے کہ وہ سکریہ پڑھتی شکریہ ہے ہم ساتھ پاکستانی ہیں اگر کس ساتھ سے ہو اگر کس ساتھ سے ہو اگر کس بناتے ہیں کام تاہتو پیرا اگر شاہد تو فرس سے کیا ناکھ باتو بیٹو بیٹو ساتھ بیٹو ساتھ بیٹو موسیقا موسیقا